اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جیسے میں کہتے ہو ہسو اور ہساتے رہو اسی کا نام ہے خوبصورہ زندگی زندگی میں ہر قسم کے لمحات آتے ہیں الحمدللہ کہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش پر ساتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں جس حال میں اپنے بندے کو اتنی مشکل حالت میں رکھا ہوا ہے پھر بھی میرا شکر دا کر رہا ہے میں اس کے لئے آسانیاں پیدا کر دوں تو بہت مشکل ہوتا ہے تکلیف والا علم ہے تو جس طرح سے مشکل ہے اس کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کے لئے الحمدللہ کہیں تو آتے ہیں ایک ٹاپک چائے کا چائے کونسی ہے یہ وہ چائے ہے اس کے دو فیدے ہیں ایک چائے کے دو فیدے ہیں جس کسی کے شہر میں ملک میں ہو تو وہ یوز کرے یہ دیکھیں اس کا نام عربی میں یہ منشن ہے اس کی پھر ڈیٹیل بتاتی ہوں کس تکلیف کے لئے فیدے ہیں اس کے اور کیسے کیسے اس کو یوز کرے تو بیماریوں کو یہ ہے اس صحیح پہ انگلیش میں بھی نام ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ دیکھیں گے چھوٹا سا ولاق بنا رہی ہوں ان بہن بھائیوں کے لئے گھر کی چیز بنائیں اپنے آپ کو ایزی فیل کریں گے وہ تو ایک الگ بات ہے دوسری بات جو ہے جو تکلیف ہے وہ ہے ہائی بلنڈ پریشر اور لو بلنڈ پریشر کے لئے اگر جس کا ہائی بلنڈ پریشر ہے اسی طرح پانی میں ڈبو کے رکھ دیں پانی میں ڈبو کے رکھ دیں کلر نکل آئے گا چینی پی سکتے ہیں چینی پی لیں یعنی تو مزید اس کو ایک شرپت کی شکل میں پینی ہے چینی یوز نہ کریں شگر ہے مسائل ہیں اس کا اپنا ٹیسٹ بہت اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے قدرت کی شان دیکھو ایک ہی فلاور میں اس میں لیمون والا ٹیسٹ نکلاتا ہے اگر آپ کا ہائی بلنڈ پریشر ہے تو آپ تھنڈے پانی میں رکھیں عام نارمل پانی میں اس کو تو جیسے ہی کلر اس کا آ جائے چینی ڈال سکتے ہیں چینی ڈال کے پینے ہیں مزید لیمون ڈالنا چاہتے ہیں لیمون ڈالیں اس کو شربت کی شکل میں بنا کے پیئیں یہ ہے ہائی بلنڈ پریشر والوں کے لیے تو ڈالی دو دفعہ لے لیں انشاءاللہ ہائی بلنڈ پریشر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کسی قسم کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے یعنی ایک چاہ ہے یہ اس کے یعنی خوشک ہے گلہ ڈرائے کر رہی ہے یا بال جھر رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دل میں دو دفعہ ایسی آپ لے سکتے ہیں اور جس کا بلنڈ پریشر لو ہے وہ اس کو چائے کی شکل میں پانی فل گرم کریں اس میں یہ پتی ڈال دیں آپ چینی پسند کرتے ہیں تو پسند کی بات نہیں ہے اگر آپ کو تکلیف شگر کی نہیں ہے تو چینی ڈال لیں ورنہ اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتے اس کا اپنا ایک اچھا سا ٹیسٹ ہے تو کرکدہ عربی میں تو بولتے ہیں تو انگلیش میں یہ بھی منشن کر دیا ہے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ نام ہے آپ آپ اس نام کو فالو کریں دیکھیں اور مارکیٹ میں جائیں پورا ڈبا نہ لیں چار پیکٹ لے لیں صبح شام صبح شام دو دن لے لیں آپ کو ان کے فائدے بہت ہی محسوس ہوں گے تو آپ فول ڈبا بنہ رکھیں اپنے گھر میں جیوز کریں عام چائے کو دودھ والی چائے کو آپ پیچھے کر دیں گے جب یہ چائے پییں گے ان کے اتنے زیادہ فائدے ہیں فلاور گلاب کی شکل کا ہوتا ہے اس کے پتے ہوتے ہیں اس طرح سے ویسے تو یہ اس طرح سے دکھائی دے رہی ہے پیکٹ کی شکل میں اس طرح سے ہیں ویسے ان کے گلاب کی شکل کے پتے ہوتے ہیں تو وہ چیز ہے اس میں تو آپ لوگ کمپلیڈ میرا چھوٹا سا حوالاک دیکھیں چائے بنائیں اس کے فائدے دیکھیں کمٹ بخص میں ضرور چھوٹا سا مٹ بخص میں ضرور چھوٹا سا لکھیں گے بتائیں گے اس کے واقعی ہمیں فائدے محسوس ہو رہے ہیں فینڈ ہو رہے ہیں طبیعہ ٹھیک ہو رہی ہے اگر کوئی بلان پریشہ ہائی لوڈ نہیں ہے ویسے بھی آپ اپنا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں جیسے میں نے کہا ہے اس کے کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہے جیسے ایک ہے گرین ٹی اس کو زیادہ پیتے رہیں گے آپ تو آپ کی سکنڈ ڈرائے ہو جائے گی گرین ٹی کو پینے کے لیے اپنی سکنڈ کو صحیح رکھنے کے لیے آپ اس میں لیموائٹ کر لیا کریں تو یہ چیزیں کافی ساری ہوتی ہیں وہ کچھ ہے ڈائیٹ کر رہے ہیں دن میں آٹھ ہر دفعہ چائے پینے ہیں ان کے بھی سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ سکنڈ ڈرائے ہو جاتی ہے کافی لوگ کو میں نے دیکھا ہے الرجی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو یہ دن میں دو دفعہ پینگی اس کے کوئی نقصان نہیں ہے اپنی بارڈی کو ہائی بلانٹ پریشر لو بلانٹ پریشر دونوں کے لیے فیدہ دیتی ہے جیسے میں نے کہا ہے اسی طرح یوز کریں اور کمیٹ بخص میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں بیجی بی بے کے ساتھ تو ملتے ہیں ایک اچھے سے اور بلانٹ کے ساتھ یہ چھوٹا چونہ مونہ کمپلیٹ دیکھئے بلانٹ